آگے بڑھتے ہیں ڈکیتی، ٹارگٹ کلنگ، گولیوں کی تر تراہت جو پہلے خوف کی علامت تھا کراچی کا علاقہ لیاری اب ایسا نہیں رہا لیاری بدل گیا ہے نوجوانوں کی قابلیت دنیا کے سامنے آ رہی ہے سکیچنگ کا جنور رکھنے والے نوجوانوں نے چاکی وارہ میں آرٹس اسکول کھول لیا جہاں طالب علموں کو سکیچنگ کی کلاسز دی جا رہی ہیں اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احسن شاہ جو اس اسکول کو چلاتے ہیں احسن بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا آپ کو یہ خیال کیسے آیا اور کتنے سٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکیچنگ سیکھ رہے ہیں اس اسکول میں اس وقت تقریباً بیس کے قریب سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں جس میں مختلف ہم ان کو سیلیبریٹیز کے پورٹریٹس دیتے ہیں بنانے کے لیے اور ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں جس کا آج ہمارا ایکزیبیشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہم نے قائد عوام شہید ذلفکار علی بٹو اور بنظیر بٹو شہید کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جس میں ان کی چالیس پورٹریٹس ہم سند اسمبلی میں ایکزیبیشن کے لیے لے کر جا رہے ہیں جن میں سند اسمبلی کے سارے ایم پی ایز مدو کیا جائیں گے ان بچوں کی کام کو دیکھنے کے لیے اور ان کی اوصلہ حفظائی کرنے کے لیے ہم نے اس ایزیبیشن کے حوالے سے ایک چوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم سب سے اپیل کر رہے تھے کہ ہمیں اس ایزیبیشن کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو جب یہ ویڈیو فیس بوک ٹویٹر وغیرہ پہ اپلوڈ کیا گیا تو ہمیں فریال تالپور کی طرف سے اپروچ کیا گیا جس میں ہم میگے آتا ان کے ہمارے ایک ٹیچر ہیں رہیم اور تین سٹوڈنٹس ہم لے کر گئے تھے وہاں پہ ہم نے فریال تالپور صاحبہ کو تصویریں دیکھائی وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے بیسس پہ یہ ایزیبیشن کی تیاریاں کروائی جن کرنے جا رہے ہیں احسن صاحب آپ اپیل کیا کریں یہ حکومت سے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لیاری میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اگر لیاری میں ایک اچھا سا پلیٹفورم لیاری کے آرٹسٹوں کو مہیا کیا جائے جہاں پہ یہ اپنے اگر آرٹ کو شوکیس کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرٹسٹ نہ صرف لیاری کا نام بلکہ پورے پاکستان میں روشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے احسن شاہ آپ ایک بہت اچھا کام کریں خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو سکیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بچے سکیچنگ کر رہے ہیں ایکزیبیشن بھی انقریب ہونے والا ہے اور خصوصی طور پر جو لیاری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گر سمجھا جاتا ہے تو مناظر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ احسن شاہ بھی ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ بینظیر بھٹو اور زلفقار علی بھٹو کی بہت سارے سکیچز ہیں جو سٹوڈنٹس کی جانب سے بنائے گئے ہیں اور انہی کو نمائش کے لیے پیش بھی کیا جائے گا احسن بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں ڈکیتی، ٹارگٹ کلنگ، گولیوں کی تر تراہت جو پہلے خوف کی علامت تھا کراچی کا علاقہ لیاری اب ایسا نہیں رہا لیاری بدل گیا ہے نوجوانوں کی قابلیت دنیا کے سامنے آ رہی ہے سکیچنگ کا جنور رکھنے والے نوجوانوں نے چاکی وارا ہمیں آرٹس سکول کھول لیا جہاں طالب علموں کوئی سکیچنگ کی کلاسز دی جا رہی ہیں اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احسن شاہ جو اس سکول کو چلاتے ہیں احسن بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا آپ کو یہ خیال کیسے آیا اور کتنے سٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو اس سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں سکیچنگ سیکھ رہے ہیں اس سکول میں اس وقت تقریباً بیس کے قریب سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں جس میں مختلف ہم ان کو سیلیبریٹیز کے پورٹریٹس دیتے ہیں بنانے کے لیے اور ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں جس کا آج ہمارا ایکزیبیشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہم نے قائد عوام شاہید ذلفکار علی بھٹو اور بنظیر بھٹو شہید کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جس میں ان کی چالیس پورٹریٹس ہم سنڈ اسمبلی میں ایکزیبیشن کے لیے لے کر جا رہے ہیں جن میں سنڈ اسمبلی کے سارے ایم پی ایز مدو کیے جائیں گے ان بچوں کی کام کو دیکھنے کے لیے اور ان کی اوصلہ حفظائی کرنے کے لیے ہم نے اس ایکزیبیشن کے حوالے سے ایک چوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم سب سے اپیل کر رہتے ہیں کہ ہمیں اس ایکزیبیشن کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو جب یہ ویڈیو فیس بوک ٹویٹر وغیرہ پہ اپلوڈ کیا گیا تو ہمیں فریال تالپور کی طرف سے اپروچ کیا گیا جس میں ہم میہ گے آتا ان کے ہمارے ایک ٹیچر ہیں رہیم اور تین سٹوڈنٹس ہم لے کر گئے تھے وہاں پہ ہم نے فریال تالپور صاحبہ کو تصویریں دیکھائی وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے بیسس پہ یہ ایکزیبیشن کی تیاریاں کروائی چون کرنے جا رہے ہیں احسن صاحب آپ اپیل کیا کریں یہ حکومت سے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لیاری میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اگر لیاری میں ایک اچھا سا پلیٹفورم لیاری کے آرٹسٹوں کو مہیا کیا جائے جہاں پہ یہ اپنے اگر آرٹ کو شوکیس کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرٹسٹ نہ صرف لیاری کا نام بلکہ پورے پاکستان میں روشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے احسن شاہ آپ ایک بہت اچھا کام کریں خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو سکیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بچے سکیچنگ کر رہے ہیں ایکزیبیشن بھی انقریب ہونے والا ہے اور خصوصی طور پر جو لیاری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گر سمجھا جاتا ہے جو سوڈنٹس کی جانت سے بنائے گئے ہیں اور انہی کو نمائش کے لیے پیش بھی کیا جائے گا احسن بہت شکریہ آپ کا